اب آپ کا جو اصل موضوع فیشن کے بعد سوال تھا وہ ٹیٹو کے حوال تھے کیونکہ یہاں ویسٹ میں یہ بڑا ینگ جنریشن میں بہت ہے کہ ٹیٹو جسے کہا جاتا ہے محفق میں بے حکم اولی اس میں کوئی حرج نہیں ہے اچھا بے حکم اولی کوئی حرج نہیں ہے اسے کیا مراد مثال کے طور پر میں یہاں پہ ایک ستارہ بنوالوں حرج ہے نہیں ہے یہاں پہ کچھ بنوالوں کوئی حرج ہے نہیں ہے یہاں مثال کے طور پر پہلے بھی عرب دنیا میں ہوتا تھا کہ خواتین اپنی جس طرح سے کہ آئی پینسل استعمال کی جاتی ہے آئی بروز پر تو خواتین بلیک بھامے بنوالاتی تھے ابھی پہ عراق میں آپ جائیں تو آپ کو بنوالاتی تھے جی 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 اس پہ ہوتا ہے اچھا اسی طرح سے تین چار نقطیں یہاں ڈلواتی تھیں تو اب اگر وہ یہ کراتی ہیں تو کیا حرام ہے اسے کہا جائے بے حکم اولی اس میں کوئی حرج نہیں ہے اچھا مرد بھی اگر اپنے بنوالے بے حکم اولی کوئی اس میں حرج نہیں ہے اگر وہ اس قسم کے ہوں کہ جس سے اس کا مزاق بنتا ہو اسی طریقے سے کسی غلط قسم کے گروہ یا جماعت کا اس کو ظاہر کیا جا رہا ہو ایسوسییشن ظاہر ہو رہی ہے مثال کے دور پر ہم وہ علامت بنانے نازی والی یہ تم مثلا اس کے ہٹلر جیسے قاتل اور ظالم آدمی کے فیور کی بات کر رہے ہو ہم نے مثال دی نازی کی آپ علامت بنانے اس کو سپورٹ کریں کہا جائے گا کسی غلط قسم کی جماعت کی کوئی شیطانی تصویر جس سے کہ آپ کی شخصیت خراب ہو رہی ہو تو ان ساری چیزیں رہے سے اشتنابت کر رہے ہیں یا جیسے کہ آج کل نام لینے میں حرج نہیں اب تو یہ چیز ہو گئی ہے گیز اور لیزبین کی چیزیں ہوں مثال کے طور پر کسی نے اپنے ٹیٹو بنا لیا رینبو کلر کا جو ان کا فلیگ ہے تو اس کو پروموٹ کر رہا ہے تو حرام ہے لیکن یہ حرام ہے کس کی وجہ سے نازی کی وجہ سے اس ایکٹر یا ایکٹریس کی وجہ سے اس غلط قسم کی جماعت سے ایسوسی ایٹ کرنے کی وجہ سے ان لوگوں کو پروموٹ کرنے کی وجہ سے اس غلط آدمی کو پروموٹ کرنے کی وجہ سے یا کسی ہیرو ہیرو نہیں کی تصویر ہو جس سے اس کو پروموٹ کیا جائے کیونکہ وہ حرام ہے الہی ہے تو ایک موضوع ہو گیا کہ یہ کام بنفس سے ہی حرام نہیں ہے لیکن کسی لیکن بعض اسباب کی وجہ سے حرام قبلہ خاص طور پر جب آپ نے اب یہ ٹیٹو کو بہت تفصیل سے بیان کیا کہ میں نہیں ٹیٹو بنانا حرام نہیں ہے لیکن اس کی ایسی ایسی چیز سے ہو رہی ہے جو کہ ظلم ظاہر کر رہا ہے یا اس کی ایسی 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 حرام گروپ سے کی طرف جا رہی ہے تو پھر وہ حرام ہو جاتا ہے اسی حوالے سے میں پوچھوں گا کہ ٹیٹو بھی مختلف قسم کے ہوتے ہیں یعنی ٹیٹو اگر میں اپنے جسم کے ایسے حصے پر بناوں جہاں پہ وہ وضو کے پانی کو روک رہا ہو تو اس قسم کے ٹیٹو کے حل یہ آپ تھوڑی سی وضاحت مزید فرمائیے کہ ایسے ٹیٹو جو کہ پانی کو روک رہے ہیں ان کے لیے کیا حکم ہے دیکھیں پہلا موضوع یہ ہے کہ ٹیٹو پانی وہ نہیں روکتا البتہ ایک ٹیٹو ہوتے ہیں جو پرنٹ کی صورت میں ہو اگر وہ پرنٹ کی صورت میں ہیں اور ان کا جو کلر ہے یا پرنٹ ہے وہ ایسا ہے کہ جو پانی پاس نہیں ہونے دیتا کیونکہ رنگ آپ تصور کریں ایک دفعہ رنگ ہو فرض کریں اپنا آئل کلر ایک رنگ تصور کریں جیسے کہ زردے کا رنگ ان دونوں کے خال میں لگنے کے بعد جو ہے وہ کیفیت علاق ہے زردے کا رنگ جو ہے وہ ہٹ جائے گا صرف رنگ رہ جائے گا اور وضو ہو جائے گا اچھا لیکن اگر آئل پینٹ لگا ہوا ہے تو وہ پانی نہیں پہنچنے دیتا جی بالکل تو اب ہمیں تو صرف اتنا پتا ہے کہ ایک ٹیٹو وہ ہیں جو خاص نیڈل سے خال کے اندر بنتے ہیں جو زیادہ مشہور ہیں جی ان سے تو وضو میں کوئی پرابلم نہیں ہے اچھا ایک ٹیٹو وہ ہیں جو اسٹکر کی صورت میں جی بالکل اگر وہ اسٹکر کی صورت میں لگے ہوئے ہیں جیسے کہ مہندیاں بھی آ گئیں ہیں جی تو پھر وضو نہیں ہوگا اس میں اچھا اگر وہ آزائے وضو پہ ہیں اور اگر جسم کے کہیں بھی حصے پہ لگے ہیں تو غسل بھی نہیں ہوگا اچھا لیکن اگر کوئی ایسا آ گیا ہے کہ وہ سمپل ایک کلر ہے اور ایسا کلر ہے جو رکاوٹ نہیں بنتا جیسے کہ ہم نے مثال دی میں دیکھا بول پوائنٹ کی انک اور پین کی اور فاؤنٹین پین کی انک میں دونوں میں فرق ہے یا جیسے کہ ہم نے کہا کہ یہ زافران کا رنگ یا زردے کا رنگ اس میں جو فوٹ کلر ہے اس میں اور روائل پینٹ میں فرق ہے بلکل تو اگر اس قسم کا ہے تو پھر وہ تو کی اجازت لیکن عام ٹیٹو میں غزو کا پروبلم نہیں ہے لیکن اس میں بھی شک نہیں کوئی ایک تعریف کی چیز نہیں ہے اس میں بچنا چاہیے اور ایسا فیشن کرنا چاہیے جو ریسنٹ لوگوں کا اچھا